اسلام علیکم گرس کی جن میں آپ کا ویلکم ہے آج میں آپ کو گھر پر ڈونٹس بنانے کی ایک سبردہ سر ریسیپی دوں کی جو کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے بہت ہی آسان اور ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور چند ہی مفید ٹپس کے ساتھ یہ آپ کے گھر پر بن جائیں گے ڈونٹس یہ ڈونٹس اپنے بچوں کو کلائیں اور انجائی کریں سب سے بہلے ہم لے لیں گے ایک قدر انڈا ٹھیک ہے انڈا جو ہے اس کو ہم نے کسی کھلے بھرتن میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے ایسٹ ڈالنی ہے ایسٹ جو ہے آپ دو سے تین چمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا زیادہ ایسٹ ڈالیں گے اتنا زیادہ ہمارا ڈونٹس پور لاؤا بنے گا پھر ہم نے اس کے اندر پسی ہوئی چین ہی تین سے چار چمچ ڈال دینی ہے جتنے زیادہ میٹھے اور اچھے ہوں گے تو بچوں کو بہت وسط دیں گے اب ان سارے چیزوں کو ہمیں مکس کر لینا ہے پھر ہم نے میدھا ڈال دینا ہے فلور ٹھیک ہے میدھا میں نے تین چمچ ڈالا ہے پی سی ہوئی چین ہی بھی میں نے تین چمچ ہی ڈال لیا ہے کوئنٹری آپ نوٹ کر لیں اگر اتنی کوئنٹری ڈالیں گے تو یہ آپ کے ڈونر سپر فیکٹ بنیں گے اب ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد ہاتھوں سے مکس کرنا ہے جس طرح آٹا گونتے ہیں روٹی کے لیے بلکل ویسے ہی ہم نے اس کو گوند لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو گوندنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئل لازمی اپلائی کر لینا ہے آئل اپلائی کرنے سے آپ کا جو بیٹر ہو وہ اچھے سے سوافت ہوگا اس طرح سے اپنے ہاتھوں کے مدد سے بہت اچھے طریقے سے اس کو گوند لینا ہے اگر آپ کا بیٹر اچھے سے گوندہ ہوا ہوگا تو آپ کے جو ڈالٹس میں وہ اچھے طرح سے پھولیں گے پھر اس طرح سے آپ نے ایک بڑا سا ڈالٹس میں گنا کے آئل اپلائی کرنا ہے کسی برتن میں پھر اس کو اپنے رکھ دینا ہے اور جناب یہ آپ نے آئل لازمی اپلائی کرنا ہے کیونکہ یہ پھولتا ہے کافی زیادہ تو برتن کے ساتھ سے بک جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے آئل لگانا ہے برتن کی سیڈوں پر بھی ہم نے آئل ہی لگانا ہے پھر آپ نے کسی برتن کی ڈھکن سے یا پھر کسی شاپر یا ریپر کی مدد سے آپ نے اس کو کور کر لینا ہے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اپنے اس کو رکھ دینا ہے ایک سے دو گھنٹے کے بعد آپ یہ اچھے سے پھول چکا ہے تو ہم نے اس کی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینا ہے جس طرح آپ روٹی کی پیڑے بناتی ہیں ویسے ہم نے اس کی پیڑے بنا لینا ہے جتنے سائز کے آپ نے ڈونٹس میں ہونے ہیں اتنے ہی آپ نے اس کا بیٹر لینا ہے کافی اچھے بنیں گے اور جب آپ اس کو رکھیں گے تو تھوڑے سے یہ فول بھی جائیں گے اور جب آپ اس کو فری کریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیسے بڑے کرنے ہے اب ہم نے اس کے لیے چوکلٹ سیرم تیار کرنا ہے چوکلٹ سیرم کے لیے ہم نے کسی پینٹ میں پانی ڈال کے اُبال لینا ہے اور پسی وچینی اور چوکلٹ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر میلٹ کر لینا ہے اور اس کا ہم نے چوکلٹ سیرم بنا لینا ہے چوکلٹ سیرم ہم بنائیں گے اس کا اُبالتے ہوئے اپنے میں کسی برتن میں ڈال کے رکھنا ہے اگر آپ کفاس شیشے کا کوئی باول ہو گیا تو آپ اس میں ڈال کے اس کو میلٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں سیٹیل کے برتن میں ہی اس کو میلٹ کر لیا تھا یہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کو کپڑے سے پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے جائے میں نے اس کو کپڑے سے پکڑا ہوا ہے سارے ڈونٹس آپ نے پڑی کر لینا ہے اوائل آپ نے اچھے سے گرم کرنا ہے پھر اس کے اندر ون بے ون ڈونٹس ڈال دینا ہے ڈونٹس جو ہے جب بھی آپ نے فرائی کرنے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کو چلا لینا ہے جلدی ڈالنے کے بعد نہیں چلانا اس کا کلر ہم نے بہت یہ چاولٹ گولڈن سے کرنا ہے زیادہ اس کو ہم نے جلانا بھی نہیں ہے دونوں طرف سے ہم نے اس کو اچھے سے گک کر لینا ہے یعنی فرائی کر لینا ہے اچھے سے اس کو فرائی کرنے کے بعد جو ہے اگر اسٹر میں آپ کو بتاؤں گی اس کی پاپنے بالکل نہیں کرنا یہ دیکھیں آپ کلر جو ہے اس کا ایک دم سے جو ہے وہ گولڈن نہیں ہوتا کچھ کچھ سرڈیں جو ہے اس کی وائٹ رہتی ہیں تو آپ نے خیال کر کے اس کو پلٹتے رہنا ہے اور پین کو جو ہے آپ نے گھماتے رہنا ہے اگر آپ اس کو پلٹتے رہیں گے اور پین کو اس طرح سے گھما گھما کے اس کو فرائی کریں گے تو ایک وال کلر جو ہے آپ کے دونٹس کا آج ہے جب آپ دیکھیں سارے دونٹس یہ ہیں گولڈن ہو گئے ہیں تب آپ نے ان کو نکالنا ہے اگر تھوڑے سے بھی کہیں سے وائٹ ہوں تو آپ نے وہ والی سرڈیں اس کی فرائی کر لینی ہے کیونکہ جو وائٹ والی جگہ ہوتے ہیں دونٹس کی وہ اچھے نہیں لگتے اور دونٹس اچھے بھی نہیں لگتے دیکھنے میں اور کھانے میں یہ کلر جو ہے سارا گولڈن ہو چکا ہے تو آپ ہم اس کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد اب ہم دوسرے بھی اس طرح سپرائی کریں گے جو چوکلٹ سیرم ہم نے بنایا تھا اس کے اندر ہم نے اس طرح سے ایک سائڈ ریس کی ڈپ کرتے جانا ہے دونوں سائڈیں ڈپ نہیں کرنی بلکہ ایک سائڈ کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ سپرنگ کلز بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کی سی جھوٹ کے لیے کوئی بانٹیز بغیرہ یا چوکلٹ کرش کی ہوئی وہ ڈال سکتے ہیں یا آپ سپرنگ کل وغیرہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ سپرنگ کلز تھے تو میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیئے ہیں آپ جو ہے بہتری ہیں اور فرش ڈونرز گھر پہ تیار ہیں جھٹ پٹ امید ہے اسی پہ اچھی لگی ہو ہائی ویفر کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنے یہ گلہ بھی خراب ہے تو لائک کر دیں ڈیکس وڑا سنگل اللہ حافظ